السلام علیکم کلاس فور سبجیکٹ قرآن پاک بیٹا میں آپ لوگوں کی قرآن پاک کی ٹیچر ہوں آپ لوگوں نے سب سے پہلے وضوح کرنا ہے پھر پارے اوپن کرنے ہے پھر آپ لوگوں نے فنگر رکھ کر پانچ بار ایک ایک آیت روائیز کرنی ہے اس طرح بیٹا آپ لوگوں نے سارا سبق اچھے سے یاد کرنا ہے پڑھتے ہوئے آپ نے غنہ مد اور اقفہ کا خاص کیال رکھنا ہے بیٹا حروف کی ادائیگی اچھے سے کرنی ہے پھر آپ نے جو زبانیں سوٹتے ہیں وہ بھی یاد کرنی ہے وہ بھی گھر میں ڈیلی کی پانچ پانچ یاد کر کے اپنے والدین یا بہن بھائی کو سنانی ہے چلیں بیٹا اب ہم پارہ نمبر دو کا رکھو نمبر تین سبق پڑھتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ فی خلق السماوات والارز واختلاف اللیل واختلاف اللیل والنہار والفلک اللہ تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء وما انزل اللہ من السماء ممائن فا احیا به الارز فا احیا به الارز بعد موتها و بس فیها میاں کل داب میاں کل داب و تصریف الریاہ و الصحاب المسخر بین السماء بین السماء والارز لآیات لقوم یعقلون و من الناس من يتخز میاں دون اللہ میاں دون اللہ آداد يحبون هم كحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو يرغو الذین ظلموا اذ يرون العذاب ان القووة للہ ان القووة للہ جميعا و ان اللہ شديد العذاب اذ تبر و اللذین اتبعوا من اللذین اتبعوا و رغاب العذاب و رغاب العذاب و تقطعت بهم الاسباب و قال الَّذین اتبعوا لو أن لنا کروة فانتبعوا منهم فانتبعوا منهم كما تبرعوا مننا كذلك يريهم اللہ اعمالهم حسرات عليهم و ما هم بخارجين من النار يَا اَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ هَلَالًا طَيِّبًا هَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُتُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُّبِين اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَكُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بیٹا الفاظ کے جوڑ کریں این والا ورڈ دیکھیں پہلی آیت کا یَأَن زَبْرِيَا قَوْفْزِیرْكِ یَأْقِ لَا مَوْ پِشْلُو یَأْقِلُو نُون زَبَرْنَا یَأْقِلُونَ آگے وَقْف یَأْقِلُونَ بیٹا آگے والی آیت کا دیکھیں حُبَّلِّ اللَّه حَابَا پِشْ حُبَّ بَا لَام دو زیر بل لَام لَام زیر لِل حُبَّلِّ لِل لَام خَڑی زَبَرْلَا حُبَّلِّ اللَّه حَابَا زیر ہی حُبَّلِّ اللَّه آگے وَقْف حُبَّلِّ اللَّه بیٹا آپ لوگوں نے اسی طرح باقی سبق میں بھی جو آپ لوگوں کا ورڈ مشکل لگے آپ لوگوں نے الفاظ کے جوڑ کر لینے ہے جو آپ کو سمجھنا ہے آپ لوگوں نے گروپ میں مجھ سے پوچھ لینا ہے ٹھیک ہے بیٹا آپ لوگوں نے اچھے سی سبق یاد کرنا ہے بیٹا آگے والی آیت کا اینڈ والا ورڈ دیکھ لیں الفاظ کے جوڑ بَا زیر بی حَا زیر ہی بِہِ مِیم لَام پیش مُل بِہِ مُل حمدہ سین زبر اس بِہِ مُلْ اس بَا علیف زبر بَا بِہِ مُلْ اس بَا پیش بُو بِہِ مُلْ اس بَابُ آگے وَقْف بِہِ مُلْ اس بَابُ ٹھیک ہے بیٹا یہ آپ لوگوں کا ثبت ہے فور کلاس سلام علیکم کلاس فور سبجیکٹ قرآن پاک بیٹا میں آپ لوگوں کی قرآن پاک کی ٹیچر ہوں آپ لوگوں نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے پھر پارے اوپن کرنے ہے پھر آپ لوگوں نے فنگر رکھ کے ایک ایک آیت کو پانچ پانچ بار روائز کرنا ہے اس طرح بیٹا آپ لوگوں نے سارا سبق اچھے سے یاد کرنا ہے پڑھتے ہوئے آپ لوگوں نے گنہ مد اور اقفہ وغیرہ کا خاص خیال رکھنا ہے بیٹا حروف کی ادائیگی اچھے سے کرنی ہے پھر آپ لوگوں نے جو زبانی صورتیں یاد کی ہیں وہ گھر میں ڈیلی کی پانچ پانچ یاد کر کے اپنے والدین یا بہن بھائی کو سنانی ہے چلے میٹا اب ہم پارہ نمبر دو کا رکو نمبر چار سبق پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُوءِ وَالْفَحْشَاءِ بَأَن تَكُولُوا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْكِلُونَ لا يَعْكِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَحْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِكُ بِمَا لَا بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ثُمٌ بُقْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْكِلُونَ يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مِنْ طَيِّبَاتِ مَارْغَزَقُنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِجَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَ تَوَدَّمَ وَلَهْ مَلْقِ يُنْزِي وَلَهْ مَلْقِ يُنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاقٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّار وَبَلَاهُ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوَبُوا الظَّلَالَةَ بِالْهُدَى بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرُهِ فَمَا أَصْبَرَوْهُمْ عَلَى النَّارُ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقُ وَإِنَّ الَّذِينَ اَخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِكَوْكِمْ بَعِيدَ بیٹا آپ لوگ الفاظ کے جوڑ کریں پہلے والی آیت کا این والا بڑھ دیکھیں آئین زبرعہ دال وَاو مِیم دو پیش دم دو آدو وَاو مِیم دو پیش وم آدو وم میم پیش مو آدو وم بایا زیر بی آدو وم مو بی نون دو پیش نون آدو وم بی نون آگے والی آیت کا دیکھیں بیٹا تا عین زبرتا لام زبرلا تا علا میم وو پیش مو تا علا مو نون زبرنا تا علا مو آگے وقف تا علا مو بیٹا سبق کے اند میں دوسرے والی آیت کے اند والا بڑھ دیکھیں عین زبرعہ لام نون زبرلن علا نون نون علیف زبرنا علا نا روزی ری علا نار آگے وقف علا نار بیٹا آپ لوگوں کو سبق پڑھتے ہوئے جو مشکل ہو آپ لوگوں نے گروپ میں مجھ سے پوچھ لینا ہے باقی الفاظ کے جوڑ کر کے اس طرح آپ لوگوں نے اچھے سے سبق یاد کرنا ہے ٹھیک ہے فور کلاس موسیقی موسیقی